امام کی امامت کیسے چل سکتی ہے جب کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی تو امام کی امامت چل سکتی ہے نہیں چل سکتی ہے مجھے کسی بندے نے یہ بات کہی مجھے کہنے لگے قرآن پاک کے اندر آیت ہے کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ تو بتلاؤ تمہارا امام تم تو کسی کو امام مانتے ہی نہیں ہو یہ بتلاؤ تم کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے میں نے کہا اس بات کی ذرا تفصیل تو بتلا کہنے لگا تفصیل یہ ہے امام ابو حنیفہ اٹھیں گے وہ کہیں گے حنفی میرے ساتھ آ جائیں حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں گے امام شافی اٹھیں گے کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں امام مالک اٹھیں گے کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں امام محمد بن حمد اٹھیں گے کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں یہ سارے اماموں کو ماننے والے اپنے اماموں کے ساتھ چلے جائیں گے ارے تم کسی امام کو نہیں مانتے تم کس کے ساتھ جاؤ گے میں نے کہا بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے ہم کسی امام کو نہیں مانتے ہم کس کے ساتھ جائیں گے میں نے کہا یہ بتلاؤ وہاں محمد رسول اللہ بھی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہاں موجود ہوں گے میں نے کہا فیصلہ تو تم نے خود کر لیا ہے شافی امام شافی کے ساتھ چلے گے مالکی امام مالک کے ساتھ چلے گے حملی امام محمد بن حمل کے ساتھ چلے گے حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے گے رسول اللہ بھی کھڑے ہوں گے ادھر سے اعلی حدیث کرے ہوں گے رسول اللہ یہ اعلان کریں گے وہ اعلی حدیث اور دنیا میں تم نے میرے علاوہ کسی کو امام میں ہی مانا ہے آؤ آج میرے دہمن رحمت سے لپٹ کر جنت میں داخل ہو جاؤ سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آگئے آپ کی کتاب آگئی آپ کی حدیث آگئی اس کے علاوہ سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے حضرت عمر تو رات کا ٹکڑا پڑھ رہے ہیں تو رات وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے انہوں نے عظم پر غمبر پر اتری ہے لیکن نبی پاک کے سامنے پڑھی جا رہی ہے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ کا رنگ متغیر ہو گیا آپ کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار نمدار ہوئے آپ غصے سے بھر گئے حضرت عبو بکر صدی کی نگاہ جاتی ہے اور یہ بات کہتے ہیں سکیلت کا امکا یا عمر اے عمر تجھے تئیم ماں گنبائے اما ترہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غصے میں ہیں حضرت عمر جیسی شخصیت جو خود بھادر ہیں دریر ہیں نبی پاک کے غصے کی طاب نہیں لاسکے آپ کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ غصے میں کیوں ہیں رضیت باللہ ربا وبلسلام دینہ وبلمحمد النبیہ میں اللہ کو رب ماننے پر عزی ہوں میں آپ کو رسول ماننے پر عزی ہوں میں آپ کے دین کو اسلام کو دین ماننے پر عزی ہوں اللہ کے رسول آپ غصہ میں کیوں ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے نبی اعلان کر رہے ہیں اے عمر میری کتاب کے ہوتے ہوئے تم تو رات کو پڑھ رہے ہو میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم تو رات کی دلاوت کر رہے ہو میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم نے تو رات کا ٹکڑا ہاتھ مٹھا رکھا ہے ارہ یہ تو تو رات ہے اگر آج میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے نبی کے اعلان کر رہے ہیں اگر نبی کی نبوت آ جانے کے بعد امام الانبیاء کی نبوت آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیروی گمراہی ہے حضرت موسیٰ کی پیروی گمراہی ہے حضرت دعوت کی پیروی گمراہی ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ بات کہنی پڑے گی اگر نبی المحترم کے آنے کے بعد کسی نبی کی اتبا گمراہی ہے تو خدا کی قسم ہے اماموں کی اتغاہ اس سے ڈبل گمراہی ہے جب نبیوں کی بات نہیں مانی جا سکتی تو کسی امام کی بات مانی جا سکتی ہے کسی امام کی بات مانی جا سکتی آج کوئی محبت میں آ کر یہ بات کہے میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں لہذا میں عیسائی ہوں آپ کیا کہیں گے اس کو آپ کہیں گے اسلام سے نکل گئے کوئی یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو مان کر موسیٰ ہوں لوگ کہیں گے یہ بھی گیا کوئی کہے میں یہودہ نبی کو مانتے ہوئے یہودی ہوں آپ کہیں گے یہ بھی چلا گیا جب میرے نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی نسبت جائز نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بات کہنی پڑے گی کسی امتی کی نسبت جائز ہو سکتی نہیں ہو سکتی خدا کی قسم ہے آپ دیکھو مسئلہ کے اہلِ حدیث میں آنے کیلئے اللہ نے کیسے اندیب انداز لوگوں کو بتلا دیئے ہیں میں اہلِ حدیث ہوا وہ ایک عجیب سلسلہ پیدا بھی اللہ نے کر دیا جس کو اللہ راہِ خدایت پر لے کر آتا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتا اور عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں گراجی سے فارغ ہوا مظفرہ باد میں چلا گیا مولانا یونس اسری صاحب وہاں پر محدودِ الڈی سال میں دین ہے اللہ ان کی بحفرت فرمائے فوت ہو گئے ہیں بچھلے دنوں مولانا ایک متباہر عالم دین مجھے پوچھنے لگے بتلاو حدیث کی کون کونسی کتابیں پڑی ہیں میں نے کہا سہا ستہ پڑی ہے کہا کتنے سالوں میں پڑی ہے میں نے کہا ایک سال میں پڑی ہے اب آپ مدارس کا نصاب دیکھ لیں جائیں یہ بات کھلی ہے الزام نہیں ہے کسی کے کوئی الزام نہیں ہے یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں مدارس کے اندر ہنفیوں کے مدارس میں آٹھ سات سال تک آٹھ سال کے نصاب میں سات سال تک فقہ کو پڑھایا جاتا ہے منطق کو پڑھایا جاتا ہے فلسفہ کو پڑھایا جاتا ہے علم العروض شاعری کو پڑھایا جاتا ہے مختلف دیگر چیزیں پڑھائی جاتی ہے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے سات سال کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں سات سال میں جب بندہ پکا ہو جاتا ہے جب اس کا عقیدہ نظریہ پکا ہو جاتا ہے آٹھویں سال میں پھر صرف ایک سال کے اندر حدیث کی چھے کتابیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں ان کا دورہ کروا دیا جاتا ہے اور ہم نے پوچھا اپنے سادزہ سے ہم نے کہا استادی یہ بات بتلائے ہم نے سکا پڑھ لی ہے اب حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہنے لگے ہاں ہاں ہم نے سکا پڑھا دی ہے آپ نے سکا پڑھ لی ہے اب حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حدیث ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے تاکہ کیا پیدا ہو جائے برکت پیدا ہو جائے ہمارے ہاں برکت کے لیے دو گروہ موجود ہیں ایک قرآن کو برکت کے لیے پڑھتا ہے دوسرا حدیث کو برکت چلیے پڑھتا ہے عمل کے لیے پڑھتے ہیں عمل کے لیے پڑھیں خدا کی قسم ہے ان کا نظریہ بھی تبدیل ہو ان کا عقیدہ بھی تبدیل ہو عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں اس لیے قرآن بھی پڑھیں گے شرک بھی کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے لہول عجی حجیری کے دربار پر جا کر سجدے بھی کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے علی حجیری کے دربار پر جا کر پہشانی بھی رکھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے دولے شاہ کے دربار پر جا کر نظر و نیاز بھی دیں گے قرآن بھی پڑھیں گے بری امام کے دربار چبر جا کر بری بری کے نارے بھی رکھیں گے قرآن پڑھیں گے جھولے لال کے دربار پر جا کر وہاں پر مجرہ بھی ڈالیں گے قرآن بھی پڑھیں گے لال شہباز کے دربار پر جا کر وہاں پر چادرے بھی چڑھائیں گے اس لیے کہ قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں جو قرآن کو برکت کے لیے نہیں نظریہ اور حقیدہ کے لیے پڑھتے ہیں جو حدیث کو برکت کے لیے نہیں نظریہ اور حقیدہ کے لیے پڑھتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے وہ اہلِ حدیث ہو جاتے ہیں میں نے مولانا سے کہا میں نے کہا حضرت ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ ایک سال کے اندر چھے کتابِ حدیث کی پڑھی ہیں کہنے لگے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِونَ اچھا یہ بتراؤ امتحان لیا مولانا نے استاد محترم نے امتحان لیا کہ میں نے یہ بتاؤ فلان باب کا فلان حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے اب ہمیں تعلق بتایا ہو تو میں بتاؤ اب بخاری پڑھائی کیسے ہے یہ الزام نہیں ہے آپ دیکھ لیں مدارس میں جا کر حضرت یہ الزام نہیں ہے آپ جائیں کسی مدارس میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث کی کتاب پڑھاتے کیسے بڑا عجیب انداز ہے حدیث کی کتاب پڑھانے کی تعلق بیرم سامنے بیٹھا ہے استاد محترم کی طبیعت خراب تھی شیخ الحدیث مولانا نبدروف صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے فرمانے لگے بھئی آج طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے کوئی ایسا تعلق بیرمہ علم عبارت پڑھے جو تیر سے عبارت پڑھنے وارا ایک پتھان پشاور کچھ کرتے